سواگت ہے جب آپ منزل پر پہنچنے والی ہوں تو نئے پڑاؤ بنانے کے خاص معنی نہیں ہوتے لیکن اگر وہ پڑاؤ منزل کو اور مفید بنا دے تو اس میں کچھ حرج بھی نہیں جب ایودھا مسئلے کا حل جلد نکلتا نظر آ رہا ہے تو کچھ مسلم بدھی جیویوں نے عالموں نے پرستاو رکھا ہے کہ اگر فیصلہ مسلموں کے پکش میں بھی آئے تو بھی زمین ہندووں کو دے دے پرستاو آنے سے پہلے ہی اس کا ویرود شروع ہو گیا اور ویرود کرنے والے کوئی اور نہیں اسی سماج کے لوگ ہیں سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا امن کی اپیل سب ہی دلیل ختم کر بائی گی ریپورٹ دیکھیں جو جو سنوائی کے انتیم تاریخ آ رہی ہے آئیودھا مسئلے میں نینے پینچ آ رہے ہیں سپریم کورٹ دشکوں سے لمبید اس مسئلے کا حل دینے کی کوشش میں نظر آ رہا ہے اب فیصلہ کس کے پکش میں ہوگا یہ بھوش کے گرب میں ہے لیکن اس سے پہلے ہی شانتی وارتہ کے پرستاو تیار ہونے لگے ہیں اس بار پہل کی کچھ مسلم بدھی جیویوں نے اور پرستاو پاس کیا کہ اگر فیصلہ مسلموں کے پکش میں بھی آیا تو دو دشملوں ساتھ ساتھ ایکڑ زمین ہندووں کو توفے میں دے دی جائے انڈین مسلم فور پیس کے بینر تلے ہوئی مسلم بدھی جیویوں کی بیٹھک میں پورو جج، شکشا وید، پورو نوکر شاہ، وکیل اور پترکار شاہ مل ہوئے اس بیٹھک میں اس پرستاو پر سہمتی بنی کے ایودھا کی بیوادت زمین ہندووں کو سوب دی جائے بدلے میں مسجد کے لیے کہیں ویکلپک زمین دی جائے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو زمین ہے ٹو پائنٹ سیون سے مرے کر وہ چونکہ بابر کے زمانے سے مسلمانوں کے استعمال میں آ رہی ہیں اٹھارہ سو پچاسی سے جلد بندوبست میں اس کا تاریخی ریکارڈ ہے خطونیوں بھی ذکر ہے اس لئے اس کی ملکیت کو ہم لوگ اورال ملک کی سہولت کے لیے اور فریقین اگر راضی ہو جائیں تو جھگڑے کو ختم کرنے کی نیت سے سپریم کورٹ کے مادیم سے ہم گورنمنٹ اپنیوں کو سرنڈر کر دیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں ایک آلٹرنیٹو جگہ تجویز کر دے جہاں مسجد بھی بنا سکے تم لوگوں سے کہو کہ میں نے سب سے پہلے اسلام آتم کر دیا علیگر مسلم یونیورسٹی پور کلپتی ریٹائر لیٹرینٹ جنرل جمیر الدین شاہ نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے پکش میں آ بھی جائے تو مسجد بنانا ممکن نہیں ہے لہٰذا بہو سنکھک ہندووں کی بھاونام کو دیکھتے ہوئے زمین انہیں گفت کر دی جائے ادھر مسلم بدھی جیویوں کی مدیستہ کی کوشش کا ویروت بھی دیکھنے کو ملا بابری کے پکشکاروں نے صاف اشارہ کیا جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے اسے ہی مانا جائے گا چند دن باقی ہیں کورٹ اپنا فیصلہ سنا بے گا ہندو پچکار بھی کہتا ہے کہ ہم کورٹ کی مانے گے مسلمان بھی پچکار بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کورٹ کی مانے گے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کورٹ کا فیصلہ مانے گے ہم تو پرسنلی میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں مجھے پتا نہیں کہ کون لوگ زیادہ اور تھے اس کے لابے لیکن آٹھ دس لوگ میں جانتا ہوں خود ضمیر الدین شاہ کو بھی جانتا ہوں جو باشانسا رہے ہیں لیکن ان کو مسلمان کی پہ جانتے ہیں زیرو زیرو ون پرسن مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں تو ان کی بات کا ہم کیا وزن میں ہیں جو پورے ہندوستان کے مسلمان ابھی تک کہتے رہے ہیں اس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ سارے علماء کہتے ہیں سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے شریعت کے لحاظ سے اس کا حق ہی نہیں رکھتے ہیں کہ مسجد کسی کو دے دیں یا مسجد کو بیج دیں یا مسجد کو اسچینج کر دیں تو یہ لوگ ان میں سے کوئی ایسا مہتبال عالمی نہیں ہے تو ان کی بات کو مسلمان کیا مانے گی جب ان کو مسلمان جانتے ہیں تو ہم کیا ان کی بار کیا عمل کریں تو ہم تو ان کی بات کو بالکل خارج کرتے ہیں ہم اس پر کوئی غور نہیں کریں مسلم بدھی جیویوں کی اس کوشش کا ویرود مسلم سنگٹھنوں میں بھی دیکھنے کو ملا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس وقت کچھ لوگ ہوتل کے باہر ویرود کے لیے اکھٹا ہو گئے اور لگاتار نارے بازی کرنے لگے ان کے ہاتھوں میں تختیاں تھی جن پر بابری کی دلالی اور بابری کے سوداغر جیسے شبد لکھے تھے یہ لوگ نارے بازی کر رہے تھے کہ بیتر بیٹھے لوگ دینیت تے بھی گئے اور ایمان سے بھی لیکن پولیس نے انہیں خدر دیا دیکھیں ہم لوگ ایک تجوید رکھ رہے ہیں وہ تجوید جب پارٹیٹوں کے ڈیسپورٹ سب تے سب چھائیہ سات پارٹی ہیں جب وہ رادیوں کی تبی بات آگے بھلے گی مرنہ ٹھیک آفی نہیں ہوگا پر پودل گر جائیں گا نقصہ بتائیے اگر ہم نے سوداغ کر لیا تو کس سے کیا سننیس انترل محبورٹ اور محیر کھڑا اور جب تک ہم لوگ مسلمان پارٹی دونوں نہیں ملے گی یہ سپریم کورٹ قبول ہی نہیں کرے گا تو کون پارٹی ہمیں دے یہ بتا فلحال لوگوں کو انتظار سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہے لیکن اس سے پہلے سمادھان کے اور بھی راستے سجھائے جا رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ امن کے ایسے پرستاؤں مانے بھی جائیں گے بات کمرے سے نکلی بھی نہیں اس سے پہلے کی امن کی اپیل کا ویروض شروع ہو گیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا مسلم بدھی جیوی کی اپیل سارے دعوے اور دریل ختم کر پائے گی پھر ایپورٹ کے نیوز تو اپیلے کئی ہیں دلیلے کئی ہیں سوال بھی کئی ہیں لیکن ان سب کے بیچ انتظار ہے سترہ تاریخ کا اور دیکھنا دل جذب ہے نہلے پہ دلے میں فلال اتنا ہی بنے رہی گے ہمارے ساتھ نمسکار